ظلحج کا یہ مہینہ ہے اور عید قریب ہے انشاءاللہ پیر کے دن عید العظہر کا دن ہے ظلحج کے اس مہینے میں دو بڑی عبادتیں ہیں ایک تو وہ عبادت ہے جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے خوش قسمت بندے جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے اور اطراف عالم سے دنیا بھر سے یہ لوگ بلد حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں اور حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک عظیم عبادت ہے قربانی کی جو کسی خاص علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور زبا کرتے ہیں تو یہ دونوں بڑی عبادتیں ہیں اور حسن اتفاق سے یہ دونوں عبادتیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی جو عظیم الشان اور جلیل القدر نبی ہیں اس عبادتوں میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے خاندان اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا ایک حصہ ہے اور زیادہ حصہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے تو یہ دونوں عبادتیں اللہ کی محبوب ترین عبادتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النہر یوم النہر کہتے ہیں قربانی کا دن دس زلحج کا دن قربانی کا دن انسان کا کوئی عمل اللہ کو جانور زبا کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے قربانی کے دن انسان کا سب سے بڑا عمل جو اللہ کے ہاں محبوب ہے وہ قربانی کرنا ہے قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے